بیوکوفی سکول پر پیسے خرش کرنا ہیلیکوپٹرز جہازوں گاڑیوں کے قافلوں اور گھروں پر پیسے خرش کرنا کیا بیوکوفی نہیں دو مہینے کا ریلیف دینے کے بعد بجلی کے بلڈ ڈبل ہو جائیں گے وزیراعالہ سندھ کا دعویٰ کہا وفاق سندھ کے لوگوں کے لیے تو پیسے خرش نہیں کر رہا ہمیں تو منع کر دیا کہ پیسے نہیں ہیں اب پیسے کہاں سے آگئے جن لوگوں نے ماضی میں مہنگی بجلی کے پلانٹ لگائے سندھ حکومت کو سستی بجلی کی پیداوار سے روکا وہی آج سولر پینل دینے کی بات کر رہے ہیں انگریزی کی کہاوت ہے کام خراب کر کے اسے صحیح کرنے کے لیے پانی میں دوبارہ پیسے پھینکو سندھ حکومت ایسا نہیں کرے گی پنجاب کی بجلی وفاق نے نہیں سوبے نے خود سستی کی ہے اپنے ترقیاتی بجٹ سے پینتالیس ارب روپے رکھے خیبر پر کنخواہ اور باقی سوبے بھی بسم اللہ کریں اپنے لوگوں کو ریلیف دیں ہمیں خوشی ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب کہا ترقیاتی بجٹ میں پچاس ارب کی کٹوٹھی کر کے دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دیا ملک بھر کے چھاسی فیصد سارفین حکومتی ریلیف سے مستفید ہو رہے ہیں بجلی چوری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا رہا ہے بجلی بلوں کے معاملے پر سیاست اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کریں حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے بعض جگہوں سے ایسی باتیں سننے کو ملی جن سے افسوس ہوتا ہے بجلی کے مسئلے کا دیر پا حل ڈھونڈ رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت کی طرح کوئی جاہلانہ اقدام نہیں اٹھائیں گے سندھ حکومت بھی بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے پلان بنا رہی ہے سندھ کے صوبائی وزیر اور راہنما پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ کا پروگرام کپیٹل ٹاک میں انکشاف پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے ملک بھر میں مستقل ریلیف کا فارمولا بھی پیش کر دیا مریم نواز اور وزیر اعلی سندھ کے درمیان جملوں کے تبادلوں پر کہا مراد علی شاہ کا الفاظ کا چناؤں تھوڑا مناسب نہیں رہا وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن مریم نے جواب کچھ زیادہ ہی سخت دیا تھا اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی کی مبینہ سہولتکاری کے الزام میں مزید چھے جیل ملازمین زیر حراست جیل ملازمین میں ایک سوپر دو لیڈی وارڈنز اور سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کرنے والے تین اہلکار شامل ملازمین کے موبائل فان قبضے میں لے لئے گئے ذرائق کا کہنا ہے کہ خواتین سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان پیغام رسانی کرتا تھا اڈیالا جیل میں نگرانی کے لیے افرادی قوت میں اضافہ کر دیا گیا سابق چیپ جسٹس ساقب نصار کی جنرل ریٹائر فیض حمید سے رابطوں کی تصدیق نو مئی کے واقعات یہاں پی ٹی آئی کی سیاست سے کسی تعلق کی تردید کر دی دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار اباسی کی ریپورٹ کے مطابق ساقب نصار نے کہا کہ ان کے جنرل فیض کے ساتھ رابطے تھے لیکن جنرل فیض کے کسی بھی معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ساقب نصار نے واضح کیا کہ جنرل فیض نے ان سے کبھی غیر منصفانہ یا غیر قانونی چیز طلب نہیں کی جب وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے تو جنرل فیض ان کے ریجسٹرار سے ملاقات کرتے تھے اور کبھی کبار ایسے پیغامات بھیجتے تھے جو صرف ان کے دیکھنے کے لیے ہوتے تھے سابق چیف جسٹس نے کہا کہ ان کے خاندان نے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا تو جنرل فیض نے بڑا خیال رکھا تھا ساقب نصار نے کہا کہ ان کے خلاف جو الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں وہ بےہودہ ہیں ساقب نصار نے کہا وہ پانچ ستمبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سنتیس دن تحویل میں رکھنے کے بعد نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا ریفرنس سعودی ولی اہد کی جانب سے دیئے گئے جیولری کے سیٹ پر دائر کیا گیا ریفرنس کے مطابق بشرا بی بی کو جیولری سیٹ مئی دوہزار اکیس کے دورہ سعودی عرب میں دیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے غیر قانونی طور پر جیولری سیٹ اپنے پاس رکھا توشہ خانہ میں جمع نہیں کر آیا کم قیمت لگا کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں تیرہ جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا جبکہ انیس اگست کو عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آج سے آغاز کپتان شاہن مسعود کہتے ہیں کوشش کریں گے کہ ڈریسنگ روم کا محول اچھا رکھیں جیسا محول ڈریسنگ روم کا ہوگا ویسا ہی گراؤنڈ میں ہوئی ہوگا پاکستان کے پاس بہترین فاسٹ بولرز ہیں تمام توجہ و میچ میں بیس وکٹیں حاصل کرنے پر ہے شاہنہ فریدی اور نصیم شاہ کے ساتھ محمد علی بہتر کار کردیگی دکھا سکتے ہیں شاہن مسعود نے کہا کہ محمد حریرہ بہترین کرکٹر ہیں سائم ایوب اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں انہیں تسلسل کے ساتھ موقع دینا چاہتے ہیں بنگلہ دیش کے کپتان نجم الحسن نے ٹاوس کو اہم قرار دیا کہا پاکستان کے اقلاب سیریز میں کوئی پریشر نہیں اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے سیریز کی ٹرافی کی رنمائی کر دی گئی شاہن مسعود اور نجم الحسن نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں مولانا فضل الرحمان کا کسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلانے کا اعلان ڈیائی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی غریب میں سیاسی اتحادوں کے تجربے اچھے نہیں رہے نہ کسی کو مزید شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود ہونا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے ایشو ٹو ایشو دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے نواز شریف نے پنجاب کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دے کر تیس سال بعد بھی پنجاب کی سیاست کی انہیں چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر پنجاب کے بجائے ملکی سطح پر بجلی کے نرخ کم کرنے چاہیے تھے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس کہا بجلی کی بڑتی قیمتوں کے خلاف 28 اگست کو ملک گیر ہرتال جبکہ یکم ستمبر سے بلوچستان میں حق دو عوام کو تحریک شروع کریں گے اپنی تحریک خود چلائیں گے کسی کا کاندھا نہیں بنیں گے پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کا ملکی سیاست پر بات کرنے سے گریز ایف آئی اے منی لونڈرنگ کیس میں لہور کی عدالت میں پیشی کے دوران صحافیوں کے سوالات پر کہا طبیعت ناساز ہے عدالت کے احترام میں آئے ہیں ان کے لیگل ایڈوائزر بیٹھے ہیں باقی وہ بتائیں گے پرویز الہی کے وکیل نے بھی کہا کہ پرویز الہی ملکی سیاست پر بات نہیں کریں گے کراچی میں گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کو ہلاک کرنے والی ملزمہ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے پولیس تفتیش میں انکشاف ڈی آئی جی ایسٹ اسفر محصر کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ ملزمہ نتاشا کے پاس غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس ہے جو پاکستان میں قابل قبول نہیں سی سی ٹی وی ویڈیو میں ملزمہ کی واضح غفلت سامنے آئی ہے جیو نیوز نے واقعی کی سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی گرفتار خاتون کا ایک روز کا ریماند حاصل کر لیا گیا عدالت میں پیش نہیں کیا میڈیکل ریپورٹ جمع کرا دی گئی تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ خاتون کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں جنہ اسپتال میں زیر علاج ہے واقعی کا مقدمہ بہدر آباد تھانے میں قتل بل سبب لا پرواہی برتنے اور عدیت کی دفعات کی تحت درج کیا گیا ہے گاڑی کی ٹکر سے پانچ افراد زخمی بھی ہوئے تھے گاڑی کی ٹکر سے جانبہک باپ بیٹی کی کہانی جانبہک آمنہ گھر میں سب سے چھوٹی اور باپ کی لادلی تھی باپ نے پاپڑ بیچ بیچ کر بیٹی کو تعلیم کے زیبر سے آراستہ کیا ایم بی اے کرایا جب بیٹی باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئی تو حادثے میں باپ بیٹی دونوں کی جان چلی گئی مقتولین کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے انہیں انصاف چاہیے 23 سالہ سارا سکوٹی پر دفتر جاتے ہوئے موت کے موں میں چلی گئی گلیسان جوہر پل پر نیپا کی جانب سے آتے ہوئے کٹی پٹی سڑک پر سارا کی سکوٹی پھسل گئی وہ سڑک پر گری تو پیچھے سے آنے والے ڈمپر کے نیچے آگئی ڈمپر کا ڈرائیور فرار ہو گیا سارا شارع فیصل پر اپنے دفتر جا رہی تھی عوام کا سوال ہے کہ جماع سال سارا کی موت کا ذمہ دار سڑک کی بری حالت کو قرار دیا جائے یا انتظامیہ کی بے حصی کو بارشوں کے باعث سندھ کے اکثر علاقوں میں سلابی صورتحال برقرار نقل مکانی پر مجبور سندھ حکومت سے مدد کا مطالبہ نوشیر و فیروز میں کوائنٹ بکری کے مقام پر دریائے سندھ میں سلابی ریلا بچاؤ بند پر دو روز قبل شگاف پڑھنے سے مزید دس گاؤں اور فصلیں زیر آبا گئیں پشتوں کی مرمت جاری سکھر میں 98 فیصد علاقوں سے برساتی پانی کا نکاس مکمل سکھر سٹیشن کچھی آبادی گول ٹکری اور بے نظیر کالونی سے بھی پانی کے نکاس کا عمل جاری نکاسی آپ کا کام آج مکمل ہونے کا امکان وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کا لڑکانہ کرتھر پہاڑی کے قریب حمل جیل اور دادو کا دورہ سلاب متاثرین کے لیے زیر تعمیر گھروں کا معاینہ کیا لڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 26 اگست کو سلاب کا خطرہ ہے جس کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں محکم موسمیات کی پیشگوئی سے بہت زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں بلوچستان میں بارشوں اور سلابی ریلوں سے مزید تین نمواد ہب اور گرد و نوا میں وقفے وقفے سے بارشوں کے باعث ہب ڈیم میں سطح 335 فٹ تک جا پہنچی مزید پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش چار فٹ رہ گئی نصیر آباد، صحبت پور اور جعفر آباد میں حالیہ توفانی بارشوں کے بعد ندی نالوں میں تغیانی سے پانی کا دباؤ بڑھنے سے مختلف کے نالز میں شگاف درجنوں دہاد زیرہاب ہزاروں اکڑ پر کاشت شاول کی فصل متاثر چمن، قلاب دللہ، قلع سیف اللہ اور کان مہتر زی سمیت متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راجن پور میں سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ متاثرہ علاقوں کا فضائی معاینہ تحصیل فازل پور کے گاؤں میں متاثرہ خاندانوں اور بچوں سے ملاقات کی کھانے پینے کے انتظامات کا جائزہ لیا ہیلتھ کیم کا بھی دورہ کیا مریم نواز نے کہا کہ سلاب متاثرین کی امداد میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی سلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کی وہ خود نگرانی کر رہی ہیں الیکشن کمیشن نے اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے نو اکتوبر کی نئی تاریخ دے دی تاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں بھی آٹھ دن کی توسیح اٹھائیس اگست تک بڑھا دی گئی نوٹفیکیشن جاری الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کی تاریخ میں توسیح کا فیصلہ مختلف سیاسی جماعتوں کی درخواستوں پر کیا گیا اسے قبل الیکشن کمیشن نے اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات انتیس ستمبر کو کروانے کا اعلان کیا تھا جبکہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ بیس اگست تھی ناراضی کے نام پر دہشت گردی اور تشدد قبول نہیں ماں کے ساتھ ناراضی نہیں ہوتی ملک کے ساتھ ناراض نہیں ہو سکتے وزیر خارجہ ساگڑار کا اسلامباد میں یود کنونشن سے خطاب کہا نوجوانوں کے مطالبات ہو سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے آپ اپنے مطالبات حکومت کو پیش کریں اتحاد اور رواداری کو فروغ دیں انتہا پسندی اور نفرت کو مسترد کر دیں تعلیم دنیا میں سب سے مضبوط ہتھیار ہے نوجوان ملک کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں سیکیورٹی فورسز کا زلہ مستونگ میں آپریشن بی ایڈ لے کے تین دہشت گرد حلاق تین زخمی آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد بارہ اگست کو پنچ گور کے ڈپری کمیشنر زاکر علی کی شہادت کی بھی ذمہ دار تھے سیکیورٹی فورسز کا آپریشن گھناونے فعل میں ملوث مجرموں کو انصاب کے کٹہرے میں لائیا صدر اور وزیراعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراجی تحسین خیرپور میں اسسسٹنٹ سپریٹنڈنٹ جیل سکھر کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا اغواکاروں نے مبینہ طور پر مغوی کی ٹانگ پر گولی مار کر ویڈیو وائرل کر دی ڈاکوو نے بیس سالہ جمیل رند کی رہائی کے لیے دو کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہے اسسسٹنٹ جیل سپریٹنڈنٹ کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو دس اگست کی رات شالطیف یونیورسٹی کے پاس سے اغوا کیا گیا وزیر طبع نائی عویس لغاری کا بجلی کی قیمتوں میں کمی پر ایک سے دو ماہ میں خوشخبری دینے کا اعلان یوت کنونشن سے خطاب میں کہا آئی پی پیز پر خاموشی سے کام کر رہے تھے وزارت سے خبر لیک ہوئی لوگوں نے اپنی مشہوری اور سیاسی فائدے کے لیے اس معاملے کو اٹھایا ویس لغاری نے کہا کہ دس فیصد لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں سو ارب کی کپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرنے سے پچاس ارب رپے کی بچت ہوگی وزیر طبع نائی نے اعتراف کیا کہ ہماری بجلی پورے ریجن میں سب سے مہنگی ہے چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل بڑھائے بڑے بھائی نے پنجاب میں بل کم کرنے کا اعلان کیا وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس کہا آپ صرف پنجاب اور ہم پورے پاکستان کی سستی بجلی کی بات کرتے ہیں گورنر سندھ کامران خان تیسوری نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا کہا وزیر اعلی سندھ کو بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم کو خط لکھیں تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاست سے نکل آئیں مہربانی کریں بڑے ہو جائیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کی پریس کانفرنس پر رد عمل کہا آپ کو یقین کیوں نہیں ہو رہا کہ سندھ میں سولہ سال سے آپ کی حکومت ہے مریم نواز کی نہیں اگر سندھ میں بھی نون لی کی حکومت ہوتی تو آج مریم نواز سندھ کے لوگوں کو بھی یہ ریلیف دیتی خیبر پختونخواہ کے مشیر خزانہ مضمل اسلم نے کہا ہے کہ بجلی کے معاملے پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم غلط بیانی کر رہے ہیں وزیر اعظم دو ماہ کے ریلیف کو لانگ ٹرم ریلیف کہہ رہے ہیں وزیر اعظم ترخیاتی اخراجات کٹ کر آئی پی پیز کا پیٹ بھر رہے ہیں اسرائیلی فوج کا ایک بار پھر غزہ کے پناہ گزین سکول پر حملہ صحافی سمیت بارہ فلسطینی شہید دیر البلا کی مارکٹ پر بمباری بچوں سمیت نو فلسطینی شہید کل سے اب تک مزید پچاس سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے خان یونس سے چھئے یر غمالیوں کی لاشیں برامت کر لیں حماس نے معاہدے کے پیچھے ہٹنے کی صدر بائیڈن کے بیان کو گمراہ کن قرار دے دیا صدر بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل معاہدے کے لیے تیار ہے لیکن حماس پیچھے ہٹ رہی ہے مصر کے صدر السیسی کا غزہ جنگ بندی کرانے پر زور امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ غزہ جنگ خطے میں پھیلنے کے تصور بھی محال ہے بلنکن مصر سے قطر ربانہ برطانوی وزیراعظم کا اسرائیلی ہم منصف سے رابطہ علاقہ کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا گیا اڈیالا جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کا ذاتی مالجین سے میڈیکل چیک اپ کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ مستقبل میں بھی ذاتی مالجین کو بلا روک ٹوک بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی جائے اور ذاتی مالجین کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کے لیے پندرہ روزہ شیڈیول ترطیب دیا جائے لاہور کے سرگنگا رام اسپتال میں زیر علاج پانچ سال کی بچی سے سویپر کی زیادتی کی کوشش ملزم نے اطراف جرم کر لیا کہا بچی کے پاس جا کر چھیڑ چار شروع کی تو اس کی سوئی ہوئی ماں اٹھی اور شور مچا دیا واقعے کے خلاف سرگنگا رام اسپتال کے ڈاکٹرز اور فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی کی طالبات کا کوینز روڈ پر احتجاج بلوچستان میں پولیو سے دو سالہ بچی متاثر ظلخ آران میں پہلی بار پولیو کا کیس ریپورٹ بلوچستان میں رواسال کے آٹھ ماہ میں ریپورٹ ہونے والا یہ باروہ کیس ہے منپسند پوسٹنگ کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا تو فوری محتل کر دیا جائے گا چیئرمین ایف پی آر نے افسران کی جانب سے اثر و رسوخ کے بڑتے استعمال پر وارننگ جاری کر دی افسران کو لکھے گئے خط میں کہا ایسا کلچر ادارے کی جڑیں کھوکلی کر رہا ہے اثر و رسوخ کا استعمال مسکنڈکٹ تصور ہوگا اور ملوث افسر کے خلاف تعدیبی کا روائی کی جائے گی سائیکلز پر پاکستان اور افغانستان کا ٹور کرنے والے چار چینی سیاہوں کو خیبر پختونخواہ میں داخلے سے روک دیا گیا کی پی کے پولیس کا موقف ہے کہ داخلے کے لیے مہمانوں کے پاس این اوسی نہیں تھا روکے جانے پر چاروں سیاہ واپس پنجاب کی طرف روانہ ہو گئے گورنر خیبر پختونخواہ کا واقعہ کا نوٹس سیاہوں کو روکنے سے مطالق ریپورٹ طلب کر لی دنیا کی مومر ترین خاتون سپین کی ماریا برانیاس ایک سو سترہ سال کی عمر میں انتقال کر گئیں خاندان کے مطابق ماریا پر سکون طور پر دنیا سے رخصت ہوئیں ماریا کو جنوری دوہزار تئیس میں گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں دنیا کی مومر ترین فرد کا درجہ دیا گیا تھا بھٹ شاہ میں عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے تین روزہ ارز کی تقریبات گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مزار پر چادر چڑھا کر افتتا کیا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر فاتحہ خانہ کی کلام سنا اور لیجنڈری گلوکارہ نیرہ نور کی آج دوسری برسی نیرہ نور کو دوہزار پانچ میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردنگی سے نوازا گیا تھا نیرہ نور کے گائے ہوئے گیت اور غزلیں آج بھی مقبول ہیں موسیقی